کہتے ہیں کہ ہوتلوں کے کمنوں میں ٹی وی لگا ہے اس پر حرم کی نواز دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کے ہم پڑھے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ٹی وی کھولو تو نواز نظر آجائے گی ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی اب ایمان سے کہیں یہ حاجی ہے جو ہوتل میں ٹی وی کے پیچھے نواز پڑھنا چاہتا ہے یعنی اس کے پاؤں میں مد ہی لگی یاد رکھو خدا آنے نہیں دیتا یہ نہیں کہ تم نہیں آسکتے کہ یہاں آنے کے بعد بھی اگر جماعت سے محروم ہو تو پہ کرو کہیں خدا نراض ہے گھر نہیں آنے دیتا جائے نواز کے اوپر حالان کعبہ بنا ہو کوئی حقی نواز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جائے نواز وغیرہ صاف ہو تاکہ آدمی کا خیالات ادھر منتشہ اپنا ہو یہاں زیادہ سیادہ خود اپنا کوئی سفید کپڑا جالتی ہے بچی کی شادی جو ہے اس کا ولیمہ بچے کی شادی ولیمہ تو خامد کرے گا بچی کا کیا تعلق ہے ولیمہ سے نہیں بچی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ولیمہ سے ولیمہ شعب کرتا ہے جس کی شادی ہے لڑکی والے جو کھانا لیتے ہیں وہ تو کھلانا بھی حرام ہے کھانا بھی حرام ہے لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا کیا مطلب لڑکی بھی دیں کھانا بھی کھلائیں ماشاءاللہ اچھے شریف لوگ ہیں لڑکی بھی لے رہے ہیں کھانا بھی ان کا کھا رہے ہیں ولیمہ جو ہے وہ بھی میاں بیوی کے ملنے کے بعد دوسرے دن ہو یا تیسر دن ہو یہ تھوڑا ہے کہ پہلے ولیمہ ہو جائے اپنے قبیلے کو عزیز وقالب کو بلائیں لاکھ دفعہ بلائیں صرف بلانے میں تو کوئی ملن نہیں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا نام جو ہے اس کے والد کے نام کے ساتھ ہوگا ہے والدہ کے نام کے ساتھ والدہ کے نام کے ساتھ کیوں کہ اس کا باپ نہیں ہے یا وہ حرامی ہے کیا خیال ہے آپ والدہ کے نام کے ساتھ تو صرف عیسیٰ اور ملیم ہوں گے بس باقی سب عدو ہم لے آبائے ہم باپ کے ساتھ پکارے جائیں گے یہ پتہ انہوں نے کہاں نے بسا گھر رکھا ہے کہتے تھے کہ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ہسٹل میں ٹھہرائیں اور تعلیم دلائیں دیدی ہو یا دنیا میرا بھائی تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہسٹل میں لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کا انتظام ہے تو رہ سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہسٹل میں نہیں تھے اچھا ہسٹل میں چلے اگر تعلیم ہی مخلوق ہو کہ لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھیں پھر ہسٹل میں پہلے دینے کی کیا دولت پڑھے گی وہ تو آگ اور کپاسکت انہیں کٹھے بٹھا دی ہے تو آگ تو لگے گی اس لیے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے لیے الگ ہو لڑکوں کے لیے الگ ہو جیسے کہ سعودی عرب میں ہیں لڑکیوں کے باقیدہ یونیورسٹی ہیں لڑکی ہمیں کرتی ہیں بیٹھڑی کرتی ہیں بڑی بڑے انہیں احزاز حاصل کیے ہیں لیکن لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہے اور لڑکوں کی یونیورسٹی الگ ہے اچھا بعض مضامین ایسے مشکل ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھانے کے لیے کوئی لڑکی اولت نہیں ملتی لیکچرار پروفیسر لازمان مرد کو پڑھانا پڑتا ہے اس کے لیے بھی حکومت سعودی انہیں انتظار کیا ہے کہ یونیورسٹی سے بیٹھ ان کا ٹیلیویین اسٹیشن ہے اور وہیں وہ بیٹھ کے دس دے گا ہر لڑکی کے سامنے میکروفون ہے وہ سن رہی ہے اگر سوال کر رہے ہیں وہیں سے شکل نہیں دیکھے گی وہ بھی دور بیٹھا ہوا ہے انتظار اچھا اسی طرح ہر لڑکی کا کارڈ بنا ہوا ہے کہ تیرے ولی علیہ مرکون ہے تمہاری گاڑی کا نمبر کیا ہے ڈریور کا نام کیا ہے اور وہ جائیں گے وہ باہر سے کھڑے ہو کے بتائے گا اپنی بیٹی کا نام پھر وہ سپیکر بھی کہے گا کہ فلاں بچی تو وہ تب باہر آئے گی کہ اس کا باپ یا بھائی اس کا لینے کیلئے آئے ہوئے تو اگر یہ نظام کر سکتے ہو بلکل پڑھاؤ کوئی منع نہیں اور اگر تم نے انگلیزوں کی طرح مخلوق تعلیق کو پڑھانا ہے یعنی لڑکیاں بھی کٹھے اور لڑکے بھی کٹھے اور کوئی بلکل سابنے آمنے بیٹھے ہیں کوئی بلکل ساتھ بیٹھے پھر پڑھانا شریع لحاظ سے نجائز